اس بیٹے کو قبول ہوں مشاہد سلسل علیہ کے خدمت کے لیے میرے اس بیٹے کو اللہ قبول ہوں میں عزیز ارجہ محمد فیضانِ عالم سے ہی کہوں گا کہ اٹھ کے جو کچھ بیغام ہیں ہمارے مشاہد کے ہمارے بزرگوں کا وہ آپ گرمت پہنچیں نعرہِ تقبیر نعرہِ رشان نعرہِ تحقیم آستان آلیہ بابل شریف آشاءاللہ بہارِ مرشف خرارِ مرشف سلے برشن نقش پتیلیہ لگت پرورتہِ فیضانِ بزرگانِ بابل شریف جنابی قبلہ پیر زیادہ شاہد زیادہ محمد فیضانِ عالم صاحب آپ قفتبو فرمانے لگے ہیں والسلاة ولا رسولی محمد اللذی اسسا قواعد دین و عبریات الاسلام وعلا آلیہ وعسفہ بئی کزیر بزلو جو دعو دین استنباقی قانین العلال والحرام سبحان اللہ فاعبوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا ربک لا يؤمنین حتا لهم خبوکا فیما شجر بينهم صدق اللہ العزیم وصدق رسوله النبیج الكریم ان اللہ وملائکتہ نسلون عادل نبیج یا ایوها الذین آمنوا صلو علیه وصدقوا تسلیم السلاة والسلام ربک یا رسول اللہ وعلا آلکا وعسفہ بک یا حبیب اللہ السلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ یا رسولین وعلا آلکا وعسفہ بک یا احمد اللہ العالمین تمام جہانوں کے تمام حامدین کی تمام تعریفیں اس رب کائنات کے لئے جو مٹی کے پتلے کو مسجود ملائک بنا دیتا ہے جو چاہے تو انسان کو قلم کے ذریعے علم عطا کر کے اشرف المحلوطات بنا دیتا ہے تمام تعریفیں اس رب کائنات کے لئے جو چاہے تو آدم علیہ السلام جیسے نبی کو جنت سے زمین پر بھیج دیتا ہے جو چاہے تو نوخ کے بیٹے کو آبِ عزام میں غرب کر دیتا ہے جو چاہے تو ابراہیم علیہ السلام کو آزر کے ہامدان میں بھیج دیتا ہے جو چاہے تو نارِ نمرود کو گلزار بنا دیتا ہے جو چاہے تو ایڑی کی رگڑ پر زمزم بہا دیتا ہے جو چاہے تو نوے سال کی ہاتون کے ہاں اسحاب پیدا فرما دیتا ہے تمام تعریفیں اس رب کائنات کے لئے جو موسیٰ علیہ السلام کو فیرون کے دھر پر رشن روا دیتا ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا دیتا ہے اور جو میرے آقا کریم کو اس دنیا میں یتین بھیج کر یتین پرور بنا دیتا ہے سب سے آخر میں بھیج کر امام الانبیاء بنا دیتا ہے حمد باری تعالیٰ کے بعد بے شمار درود و سلام اس حسنی پاک پر جو ہمارے مالک و مولا ہے ہمارے آقا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کی تعلیمات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا ہے کہ جو حضور کی امت کے علماء ہیں اولیاء ہیں ان کی تعلیمات پر ان کی دامن ان کا دامن تھام کے ان کے پیچھے چلنے کی توفیق عطا فرمائے میں کوئی لمبا حطاب نہیں کروں گا میں کیا اور میرا خطاب کیا خطاب تو ہم نے بھی قبلہ شیخ الحدیث صاحب کا سننا ہے میں تو بس چند گزارشات جس طرح شہر طریقت نے مجھے حکم فرمایا چند گزارشات پیچھ کر کے میں اجازت چاہوں گا اللہ تعالیٰ مجھے حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس وقت دنیا میں ہر کوئی پریشانی کی عالم میں ہے آج ہر کوئی گمگین ہے آنکھیں سونی سونی ہو چکی ہیں چہرے بیرونک ہو چکے ہیں جس کے پاس بیٹھیں وہ کوئی شکویں کرتا ہے شکایتیں کرتا ہے ہر کوئی پریشان ہے کیا وجہ بن گئی کہ ایک وقت تھا کہ امیر المومنین ایند کا سرہانہ بنا کر سو جاتے تھے اور آج مسلمان نرم نرم بستروں پر بھی سوتے ہیں تو چین کی نید نہیں آتی کیا وجہ بن گئی کہ ایک وقت تھا مسلمان تین تین دن بھوکے رہتے تھے وہ پھر بھی شکرانہ کرتے تھے اور آج ایک دن میں تین تین دفعہ کھا کر بھی بشکریہ کرتے ہیں آج ہر کوئی گمگین ہے کچھ نہ کچھ چاہتا ہے وہ کسی نہ کسی فکر میں غم میں مقتلا ہے جبکہ قرآن فرما رہا ہے وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا أَنْتُمُ لَوْلَوْا اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ غم نہ کرو فکر نہ کرو تم ہی کامیاب ہوگے اگر تم مومن ہو اب ہم ایمان والے بھی ہیں پھر بھی فکر میں پڑے ہیں دونوں میں دوبے ہوئے ہیں اپنی دنیا کی فکر کر رہے ہیں جبکہ اللہ فرما رہا ہے ایمان والوں سے غم نہ کرو فکر نہ کرو تم ہی کامیاب ہوگے اگر تم مومن ہو اس کا جواب ہمیں ملتا ہے کہ جب جب کوئی درِ مصطفیٰ سے دور ہوتا جاتا ہے وہ سکون سے اور کامیابی سے دور ہوتا ہے اور جو جو درِ مصطفیٰ پہ حاضر ہو جاتا ہے وہی سکون پاتا ہے وہی کامیابی پاتا ہے یہ میں نہیں کہہ رہا یہ ربِ کائنات فرما رہا ہے آج مسلمان سکون اور کامیابی کو ظاہری دنیا میں تلاش کر رہے ہیں جبکہ اللہ فرما رہا ہے درِ محبوب پہ آ جاؤ میرے محبوب کو اپنا حاکم مان لو اپنا بادشاہ مان لو پھر تم کامیاب ہوگے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُمِنُونَا حَتَّى يُحْكِمُكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ اے محبوب آپ کے رب کی قسم تب تک کوئی ایمان والا نہیں ہوگا جب تک وہ اپنے معاملات میں آپ کو اپنا حاکم نہ مان لے اپنا بادشاہ نہ مان لے پتا چلا ایمان جس کے پاس ہوگا وہ حضور کو اپنا بادشاہ مانے گا اور جو ایمان والا ہوگا وہی کامیاب ہوگا اگر آسان الفاظ میں آپ کو سمجھاؤں تو مفہوم یہ بنتا ہے نہ ہو آرام جس کو سارے زمانے میں وہ آئے میرے محبوب کے آس آنے پہ میرے محبوب کو اپنا حاکم مان لے اپنا بادشاہ مان لے میرے محبوب کا سائل بن جائے پھر وہ کامیاب ہوگا پھر وہ کامیابیات آئے گا جب وہ میرے محبوب کو اپنا سائل اپنے محبوب کا سائل بن جائے گا میرے محبوب کو اپنا حاکم مانے گا پھر کامیابی ہوگی آئے کرام سے پوچھتے ہیں حضور کی حاکمیت کیا ہے حضور کی بادشاہت کتنی ہے کیا حضور کو بادشاہ کہنے سے شرط تو نہیں ہو جاتا اللہ نے فرمایا اللہ بادشاہ ہے وہ جسے چاہے بادشاہت دے دیتا ہے پتا چلا حضور کو بادشاہ کہنا شرک نہیں ہو گیا بلکہ اللہ ح οιد فرما رہا ہے میں جسے چاہوں بادشاہت دے دیتا ہوں پتا چلا کسی کو اللہ نے تھوڑی بادشاہت دی کسی کو اللہ نے زیادہ بادشاہت دی کسی کو اللہ نے محدود علاقے کے لیے محدود وقت میں بادشاہت دی اے قرآن یہ تو بتا اللہ نے حضور کو کتنی بادشاہت دی جواب آیا قیامت تک ایمان والا وہ ہے جو محبوب کو اپنا حاکم مانے گا اپنا بادشاہ مانے گا قیامت تک مومن ہوں گے تو قیامت تک بادشاہت مصطفیٰ ہوگی مفتی بغداد ایمان آلوسی فرماتے ہیں اس آیت کا حکم حضور کی زائری حیات مبارکہ تک نہیں ہے بلکہ باقی علاہیوں میں قیامتیں بس بھی حضور بادشاہ تھے آج بھی حضور بادشاہ ہیں قیامت تک بادشاہت مصطفیٰ رہے گی مولانا جامی پکارو پہ تو ہی سلطان عالم یا محمد ضرور نقص و من نظر کن مولانا جامی عقیدہ بتا رہے ہیں پہلے حضور کو اپنا بادشاہ مانو پہلے ان کے درد سائل بنو پہلے ان کو سلطان عالم مانو پھر ان کی بارگاہ میں نظر کرم مانو تو ہی سلطان عالم یا محمد ضرور نقص و من نظر کن میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہم مالک کے حبیب یعنی مخبوب و محمد نہیں ملا ناوے تکبیر مالک کل پر